سبسکرائب کیجئے بنسل نیوز انٹرلیشنل اور دبائیے بیل آئیکن ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے یہ ہے بنسل نیوز انٹرنیشنل اور آپ دیکھ رہے ہیں بینائی ٹویلو ڈاٹ کام خبروں میں جان ہماری پہچان چطرکوٹ میں جگت گرو رام بھدرچار جی مہاراج دوارا آئیوجت ہندو ایکتہ مہاکم کے پہلے دن کی شام دلی کے سانسد و پرسید بھوشپوری گائیک منوش تیواری کے نام رہی بھجن سنانے آئے منوش تیواری نے کارکرم کی شروعات میں تو برسود بھجن سنائے لیکن اس کے بعد انہوں نے مہاکم کے منچ کو بھارتی جنتا پارڈی کے پرچار پرسار کا منچ بنا ڈالا اب بھلا بھارتی جنتا پارڈی کا سانسد گیت گا رہا ہو اور اس میں موڈی یوگی کی تاریف نہ ہو یا کیسے ہو سکتا تھا ہندو ایکتہ مہاکم کے منچ کا منوش تیواری نے بھاشپا اور بھگوہ کے لیے کافی اچھا اپیوگ کیا انہوں نے جو شیو کو سجائے ہیں ہم ان کو سجائیں گے یوپی میں پھر سے بھگوہ لہرائیں گے گا کر بندال میں موجود بھاشپا سنگھ اور وشو ہندو پرسط کے مٹھی بھرکار کرتاؤں میں جوش بھرنے میں کوئی کور کا سر نہیں اٹھا رکھی جو شیو کو سجائے ہیں ہم ان کو سجائیں گے جو شیو کو سجائے ہیں ہم ان کو سجائے ہیں جو شیو کو سجائے ہیں جو شیو کو سجائے ہیں ہم ان کو سجائے ہیں ہم یوپی میں پھر سے اگوان لہر آئیں گے ہم یوپی میں پھر سے اگوان لہر آئیں گے ہم یوپی میں پھر سے اگوان لہر آئیں گے ہو 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 جو سیل کو سجائے ہیں ہم اون کو سجائے ہیں ہم یوپی میں پھر سے اپنے بھجنوں کے مادھیم سے انہوں نے بھی پچھیوں پر حملہ بھی بولا منوز تیواری نے حال ہی میں سپا مکھیا اکھلیش یاداو دوارا پردھان منتری نریندر موڈی کے لیے دیئے گئے بیان کی انت میں سبھی کو کاشی آنا ہوتا ہے کا جواب بھجن سے دیتے ہوئے گایا کی گدھ کھڑے سر پر بس موت منائیں گے ہم کو فسلائیں گے پھر بانٹ کر کھائیں گے گدھ کھڑے سر پر بس موت منائیں گے گدھ کھڑے سر پر بس موت منائیں گے ہم کو فسلائیں گے پھر بانٹ کر کھائیں گے گدھ کھڑے سر پر بانٹ کر کھائیں گے ہم نہیں بٹیں میبا خوثاں نہیں خائیں گے ہم نہیں بچیں گے خوثاں نہیں خائیں گے خوثاں نہیں خائیں گے موسیقی جیشنہ 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 ماہر ہے شبدوں کی جو دکھے میں تکست بھی پرسندیاں چپائیں گے جو دکھے میں تکست بھی پرسندیاں چپائیں گے جب تک جا کے میری ہو جائے گی جب ہم کشمیر کے کیسے کیون پچھتائیں گے جو سکیون کو سجائے منون کو سجائے جب منون ستیواری سے پرسند کیا گیا کہ وہ اپنے گانے میں جن گدھوں کا جکر کر رہے تھے آخر وہ گدھ کون ہے تو ان کا جواب کیا تھا آپ خود ہی سن لیجئے گدھوں کا جکر کر رہے تھے آپ اپنے گانے میں گدھ کون ہے دیکھیں گدھ وہی ہیں جنہوں نے کشمیر میں کشمیری پنڈیتوں کو نوچ کھایا گدھ وہی ہیں جو لوگ لگاتار اس دیس میں سمیہ سمیہ پہ بھیانک روپ سے دھارمک ودویس کے آدھار پہ لوگوں کو یاتنائے دیتے رہے گدھ وہی ہیں جو تین سو ستر کیون لگا تھا پانچ سال کے لیے ستر سال تک کھینچ گئے گدھ وہی ہیں جو لوگ چناؤ میں تو شانتی سے آتے ہیں لیکن چناؤ بعد ان کی گنڈا گردی دیکھتی ہیں ایسے ہی لوگوں کو ہم گدھ کہتے ہیں بھجن گایا کسانسط سے جب سماجوادی پارٹی کے مخیہ اکھلیش یادو دوارہ پی ایم موڈی کے لیے دیئے گئے بیان کے مانے پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ اکھلیش یادو جی نے جو بیان دیا جس میں وہ نرندر موڈی جی کے برتو کی کامنا کر رہے ہیں آپ نے ان کا بیان سنا ہوگا کہ جو انتیم سمیہ جن کا ہوتا ہے وہی کاشی آتے ہیں انہوں نے ایسا کہا تو اکھلیش جی کو اگر شاستر پتہ ہوگا نا تو ان کو یہ جاننا چاہیے کہ جو دوسرے کے مرتو کی کامنا کرتا ہے نا مہا دیو اس کا سویم ہی خوز خبر لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں راجنیتی میں ایک بیکتی جو مخش منتری بھی رہ چکے ہوں ان کے دوارہ پردھان منتری کہ مرتو کی کامنا کرنا وہ کتنا اندر سے ہیلے ہوئے ہیں وہ ان کا اندر سے ان کا بوخلاہر دکھاتا ہے میں سمجھتا ہوں اب اس دیش کے لوگوں نے یوگی جی پہ موڈی جی پہ جو وشواس ان کے کاریوں کے بل پہ دیکھا ہے اور سب سے جو اچھی بات ہے نا کہ یہ موڈی جی ہو یوگی جی ہو وہ کسی جات دھرم کا بھید نہیں کرتے اپراد ہے اپرادی ہے اس کو سجا ہوگی اگر نردوس ہے اس کے لیے سکتی کے ساتھ سرکار کھڑی ہے لیکن اکھلیس یادو جی کا کل کا بیان میں سمجھتا ہوں پورے اتر پردیس میں یہ بتا دیا ہے کہ اکھلیس جی بھوخلا گئے ہیں اپنی آنے والی ہار کو دیکھیں آج ہم نے بجن میں گایا کہ جو سیوک کو سجائے ہیں ہم ان کو سجائیں گے یوپی میں ہم پھر سے بھگوال لہ رہے ہیں سے ہو اپنے سمارٹ فون پر واتس ایپ کے ذریعے ہماری خبریں پرابط کرنے کے لیے نائن فور ون فائیو ون ٹو فور ون ڈیبل تھری نمبر کو اپنے موبائل میں سیف کرنے کے بعد بی این آئی لکھ کر ہمیں واتس ایپ کریں